اسلام علیکم دیسکرپشن ڈالوں گی یہ کونٹیٹی میں آپ کو ایک پلیٹ کی بتا رہی ہوں میں ایک پلیٹ بنا رہی ہوں اور اس کی کونٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی اور آپ اس حساب سے اپنی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں آپ جتنا بھی بنانا چاہیں یہ بڑا کوک سی ریسیپی اور بڑا اور یہ بہت لائٹ سا میٹھا ہے یہ بہت ہیوی نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے گھر میں موجود تو آپ اس کو دیسی گھی میں بنائیے گا دیسی گھی میں اس کا حلوے کا جو ٹیسٹ ہے وہ دبالا ہو جاتا ہے اور میرے پاس اویلیبل نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو آئل میں بنا لیا ہے آئل میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن دیسی گھی کیا کیا بات ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے اور اس میں اگر اس میں تھوڑے تھوڑے لمز مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس کو میں ابھی ٹھیک ان کو میں کر دوں گی وکس سے میں اس کو ہلا دوں گی لمز اپنے ختم کر دیں اس کے اندر سے اور پھر اس کو سلو ہیٹ پہ آپ اچھے طریقے سے بھونے کیونکہ بیسن بڑی جلدی جو ہے نیچے لگ جاتا ہے اور جل جاتا ہے اس کو اس لیے سلو ہیٹ پہ آپ نے بھوننا ہے اس میں لمز نہیں آپ نے بننے دینا ادروائز آپ کے حلوے میں جو ہے آپ کے ہر بائٹ میں جو ہے وہ لمز آئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے لمز کو ختم کر دیں آپ یہ فوراں ہی ختم ہو جاتے ہیں آئل میں جیسے جیسے آہستہ آپ اس کو بھونتے جائیں گے تو یہ سارے لمز خود بخود ختم ہو جائیں گے اور اس کے جو پہچان ہے حلوے کی کہ کس طریقے سے یہ حلوہ جو ہے اس کا کلر چین ہو جاتا ہے جب یہ اچھے طریقے سے بھون جاتا ہے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ ہلکا سا براون ہو جاتا ہے اور کنسسٹنسی جو ہے اس کی رنی سے ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بس چمچ آپ ساتھ ساتھ ہلاتے رہے گا بلکل چھوڑنا نہیں ہے اس کو ادروائز یہ نیچے لگ جائے گا اور جل جائے گا اور پھر اس میں ایک سمیل آ جائے گی چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے رہے اس کو اور آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں عید کی شوپنگ کیسی جا رہی ہے عید کی تی یاریاں کیسی جا رہی ہیں بس آخری آخری دو تین روزے رہ گئے ہیں اور پھر عید ہے بچے بڑے خوش ہیں کہ عید آ رہی ہے آپ کو تو پتہ ہے بچوں کے لیے عید کی خوشیاں کیا ہیں بس کپڑے جوتے اور آوٹنگ ان کے لیے عید کے جو ہیں نمیننگز یہ ہیں تو آپ لوگ سنائیں کیا شوپنگ کی ہے آپ لوگوں نے عید کی آپ لوگ شوپنگ آن لائن کی آپ لوگوں نے مارکیٹ گئے ہیں کس طریقے سے اور اللہ تعالیٰ آج کی رات کی جو عبادات ہے سب کی قبول فرمائے آمین اور باقی رمضان میں بھی جس جس نے جو جو عبادت کی ہے جو دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے پورے رمضان میں ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرماتا ہے لیکن آج کی جو رات ہے اس کی تو فضیلت اور برکت جو ہے وہ بہت بڑی ہے آج کی رات تمام تاک راتوں سے آج کی رات جو ہے وہ سب سے بڑی ہے بڑی فضیلت اور برکتوں کی رات ہے اللہ تعالیٰ اس دن ہماری تمام عبادت کو قبول فرمائے تو عبادت تو سب لوگی کرتے ہیں رمضان میں نمازیں بھی بڑھتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں لیکن اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اور اس نماز کا کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لئے نفرت اور قدورت ہو اس لئے دل کا صاف ہونا اور نیت کا صاف ہونا وہ سب سے پہلے ہے یہ دیکھیں جی میرا بیسن بھون گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اچھے چھوک ہو گیا اور اب میں نے سٹوف بند کر دیا کیونکہ اگر آپ برنر آن رکھیں گے اور پھر اس میں یہ سارا کچھ ایڈ کریں گے اس میں لمز بھی بن جائیں گے اور یہ فوراں جل جائے گا اس لئے برنر آف کر کے اس میں میں یہ شگر ایڈ کر رہی ہوں ون اینڈ ہاف کپ یہ میرنگ کپ ہے میرے پاس میں ساری کونٹیٹی جو ہے وہ لکھ دوں گی ڈسکرپشن باکس میں اب وہاں سے دیکھ لی جائے گا اور یہ میرے پاس پودر ملک تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور ہاف کپ میں نے پانی لیا تھا اس میں سے میں نے ہاف اب ایڈ کیا ہے اور ہاف میں بعد میں ایڈ کروں گی میں نے برنر آف کیا ہوا ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں ابھی ہم برنر آن نہیں کریں گے اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد میں برنر کو آن کروں گی اس کو روست کرنے کے لیے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں شگر اور پودر ملک کو سائیڈز بھی اچھے طریقے سے آپ اس کی جو ہے وہ ساف کریں جلنے نہ پائیں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لی اور اس میں میں نے ڈال دی ہے کوکونٹ پاودر اور اب اس کو میں ہائی فلیم پہ روزٹ کروں گا بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا آپ نے کہ جل نہ جائے بس تھوڑا سور اس میں میں پانی ایک کروں گا اور پھر میں اس کو ہائی فلیم پہ روزٹ کروں گا یہ دو سے تین منٹ میں اچھا سا روزٹ ہو جاتا ہے اور اس کے روزٹ ہونے کی پہچاند یہ ہے کہ ہلوہ جو ہے وہ سائرز چھوڑ دیتا ہے بیسن کا ہلوہ جب بیسن کا ہلوہ پین کی سائرز کو چھوڑ دے اس میں کہ وہ اچھے سے کوک ہو گیا اور اچھے سے روزٹ ہو گیا ہے پھر آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سائرز کو اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ صاف کرتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سور ڈالا ہے کوکونٹ آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں ہمیں پسند ہے تو میں ڈال رہی ہوں اور آپ لوگ بھی بتائیں عید پہ کیا بنا رہے ہیں کیا پلان کیا ہے آپ لوگوں نے میں انشاءاللہ عید سے پہلے آپ کو ایک دو میٹھے اور بھی بنانا سکھاؤں گی میں اپنی ایک زبردست قسم کے ایک میرا سگنیچر میٹھا ہے انشاءاللہ وہ میں عید پہ بنانا سکھاؤں گی جو میں ہر سال ہر عید پہ جو ہے وہ بناتی ہوں اور سب لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اس سال میں آپ لوگوں سے بھی اس کی ریسیپی شیئر کروں گے یہ دیکھیں اس نے پین جو ہے وہ آلموسٹ چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں ایک سے دو میٹھ ہی اور لے گا اور اس کے بعد یہ ریڈی ہے اچھا ہے اس کو اگر آپ زیادہ کک کریں گے اس طریقے سے آپ پین چھوڑ دیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا بس اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ نے سوفٹ رکھنا ہے یہ جب پین چھوڑ دیں تو اس کے بعد آپ برنر آف کر دیں اس کے بعد بھی اگر آپ مزید اس کو پکائیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اور میں اس کو آپ ڈش آؤٹ کرتی ہوں آپ لوگ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیں گے آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا آپ لوگوں کو میری آج کی ریسیپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی چلیں جی اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اب اس کی گارنشنگ کریں گے گارنشنگ میں میں نے لیے ہیں آلمنٹ اور ساتھ میں کوکونٹ پاورڈر ہے میرے پاس اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کوکونٹ پاورڈر یہ آلمنٹ تو آپ مت ڈالیں آپ ایسے ہی اس کو کھا لیں اور چینی بھی تھوڑا ہاتھ روک کے ڈالیں میں نے پاورڈر شوگر اس میں استعمال کی ہے کیونکہ دوسری شوگر اگر آپ اس میں ڈالتے ہیں تو اس کو ڈیزولف کرنے کے لیے اس میں پانی چاہیے ہوگا اور جب بیسن میں آپ زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ حلوہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس میں پاورڈر شوگر یوز کرتے ہیں میں اس پہ کوکونٹ پاورڈر سپریڈ کروں گے اور ساتھ میں آلمنٹ لگوں گی اس کے اندر ای ہوپ آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انشاءاللہ ایت سے پہلے میں ایک دو میٹھے اور لے کر آنگی آپ لوگوں کے لیے ای ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہوں گی مجھے ضرور بتایا کریں کومنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں میری ریسیپی میری ریسیپی ہو گیا ریڈی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بھی آج دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ